اندرہ کے دن عثمانیہ یونیورسٹی میں ایک بی فیسٹیول منایا جا رہا ہے عثمانیہ یونیورسٹی کی جو سٹوڈنٹس تنظیموں کی طرف سے SFI, ASIF, PDSU مختلف سٹوڈنٹس تنظیمیں ہیں یہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تقریباً دلیت ہندو لوگ ہیں اس کے اندر کوئی مسلم زیادہ آرگنیزیشنز اس میں حصہ نہیں لے رہے یہ بی فیسٹیول عثمانیہ یونیورسٹی میں پچھلے کئی سالوں سے منایا جا رہا ہے اس کو کوئی اجراز نہیں کر رہے ہیں آج اچانک کیا ہوا کہ راجہ سنگھ جو ہے تھوڑے دن پہلے ایک بیان دیئے کہ بی فیسٹیول کئیسا منایا جاتا ہے ہم دیکھیں گے نہ صرف یہ بولے کہ بلکہ جا کے وہاں عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ایک لیٹر بھی دیئے راجہ سنگھ جا کے لیٹر دیئے اور اپنے فیس بوک پہ شوشل میڈیا میں ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ کے اس کو للکار رہیں کہ کیسا ہوتا میں دیکھتا ہوں بی فیسٹیول سب سے پہلی چیز بیف یعنی کوئی گائے کا ماس نہیں ہوتا ہے گائے ہندوستان میں گائے کا کاٹنا پابندی ہے یقینا ہم اس کے لیے مانتے ہیں گائے اگر کسی کی آستہ ہے کوئی مذہب کی آستہ ہے تو ہم نہیں کاٹتے ہیں مانتے ہیں اس کے لیے لیکن بیل ہے بھینس ہے یہ بیل کا گوشت کھاتے لوگ اور تقریبا زیادہ تلے دلیت لوگ کھاتے تو اس پہ بھی بیف بیف کے معنی خالی گائے کا گوشت نہیں ہو سکتا تو راجہ سنگھ جو بیانات دے رہا ہے اس کی طرف سے محل گرمہ آیا اور اس کی طرف سے کمیونل ٹیلشن لینے کی کوئی ہے ہم کیسی آر صاحب سے مطالبہ کیے ایک لٹر لکھے ان کو کہ یہ بیف فیسٹیول جو ہے اس کو آپ نیسیری سیکیورٹی دیو اور وہ سیکیورٹی دینے کے بعد میں وہاں پر بیف فیسٹیول کو کنڈکٹ ہونے دیا جائے لیکن اچھا میں کہ راجہ سنگھ جا کے عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ملاقات کر کے پیٹیشن کرے سو چوبیس گھنٹے کے اندر عثمانیہ یونیورسٹی سے ایک پریس نوٹ آیا کہ یہاں پر کسی نسم کا کوئی فیسٹیول نہیں ہوں گا اور فیسٹیول جو ہے کہ اس کے بعد میں ہمارے ڈیٹٹی چیف مینسٹر صاحب بھی ایک بیان لیے کہ یونیورسٹی میں ایسا کوئی فیسٹیول مت کریے کہیں شادی خانہ لے کر کریے یونیورسٹی میں فیسٹیولز کا ماحول اگر بڑے گا تو ہندو مسلم اکتہ بڑے گی اس کے اندر بچوں میں بھائیچارگی آئے گی تو کل کے دن آپ بولیں گے کہ بھائی کوئی یونیورسٹی میں فیٹ مت کرو یونیورسٹی میں ہاسٹل مت رکھو تاکہ ہاسٹل میں بچے ڈیمائنڈ کریں گے بیپ کھاتے ہم بل گئے تو یہ پیس جو ہمارے ڈیپٹی چیف مینسٹر صاحب سٹیٹمنٹ دیئے یا بالکل غلط ہے یا ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے دوسری چیز پولیس جو خاموچ ہے آپ دیکھئے راجہ سنگھ خود اپنے بیان میں یہ بول رہا کہ میرے اوپر کئی کیسس ہے تو ان کیسس کے بارے میں ہیدر آباد پولیس یا ڈیریکٹر جنرلہ پولیس کوئی کام نہیں کر رہے آپ جبھی بھی پولیس والوں سے پوچھیں گے تو یہ بولیں گے کہ سیکشن 153 جو لگتا ہے اشتیار انگیس تقریر بھڑکا و بھاشن کے لیے اس کے لیے گورنمنٹ کا آپ کو پریئر سینکشن ہونا پڑتا ہوم پینسپل سیکرٹری ہوم اس کا سینکشن دے تھے آج راجہ سنگھ تین سال پہلے جو گوشا مہین چھتری میں جو رام نومی میں تقریر کیا تھا ڈاکٹر آچار یا گری راج کشور وہاں پر آئے تھے گانی جی کے خلاف میں تقریر کرا انہیں مسلمانوں کے خلاف میں تقریر کرا فادر آف دا نیشن جو گانی کیے ان کے خلاف میں تقریر کرا آج تین سال ہو گئے آج کی تاریخ تک سابقہ کانگریس گورنمنٹ بھی پرمیشن نہیں دی موجودہ ای آر ایس کی گورنمنٹ بھی ابھی تک اس کو پراسیکیور کرو ان کے پرمیشن نہیں دی ہم اقلیتی کمیشن کے چیئرمنٹ سری عابد رسول خان صاحب کو ہم جا کے ہی بولے کہ صاحب انہیں مسلمانوں کے طالب سے اتنا بھوڑا کوئی نہ گورنمنٹ ایکشن لے ری نہ پولیس ایکشن لے ری اس کے بارے میں کچھ کریے آپ تو انہوں پولیس کمیشنر کو ایک لیٹر لیکے پوچھے کہ راجہ سنگھ کے اوپر کتنے قیسز ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے پاس آر ٹی اے میں ایک درخواست ہے راجہ سنگھ کے اوپر پچاس سے زائد کیسز ہے اور کئی کیسز میں انہیں وانٹیڈ ہے کھلا پھر رہا ہونے کھلا مسلمانوں کو گلیاں دے رہا تو یہ جو راجہ سنگھ کے اوپر اتنے کیسز ہے بلکہ صرف چار کیسز ہے بلکہ کمیشن کو ہیدرہ بات پولیس لکھی یعنی کمیشن سے جھوڑ گولی یہ بہت بڑا جرم ہے کمیشن سے جھوڑ گولنے کا دیکھتی آج جو ہے یہ جو دس ڈیسمبر کے دن بی فیسٹیبل ہونے والا تھا اس کی پرویشن نئی دینے کی وجہ سے آج ایک آل پارٹی منٹنگ بلائے تھے تو اس میں سب کو بلائے کانگریس والوں کو بلائے تی ڈی پی والوں کو بلائے سی پی آئی سی پی ایم سب سیاسی جماعت بیٹھ کے اس تعلق سے سوچیں گے چیف منسٹر سے نمائندگی کریں گے یہ بی بینگ نہیں ہے اس کے اندر بلکے تو آج کوئی لیڈروں کو وہاں پر جانے نہیں دیے بلکہ پتہ چلا صبح صبح یا میرے دفتر پہ آکے پولیس تقریباً دو تین پولیس اسٹیشن ہوگی پولیس آکے یہاں پر میرے گیر لی اور وہ نہیں کہ آپ کو نہیں جانے آپ نہیں جانا وہاں پر میں پولیس سے سوال کیا کہ آپ کو نوتے مجھے بولنے والے کہاں جانا کہاں نہیں جانا اگر عثمانیہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ممنوع ہے تو عثمانیہ یونیورسٹی کی پولیس جو گیو می نوٹیس عثمانیہ یونیورسٹی کی پولیس جو ہے میرے کو نوٹیس دینا ہو وہ نوٹیس دے کے میرے کو یہ اطلاع کرے تو پھر میں اس میں لیگل لڑتا ہوں میں کوٹ کو جاتا ہوں پولیس کے خلاف میں یہاں کی ساؤزون پولیس آکے میرے کو یہ بولنے کہ آپ نہیں جا سکتے تو میں پولیس کے گاڑی میں پولیس والے روکنے کی کوشش کریں میں نکل کے جا رہا تھا اچانک سے دو انسپیکٹرز آئے آکے مجھے گرفتار کرے دولپورہ پولیس اسٹیشن لے کے گئے ابھی تھوڑی جہر پہلے چھوڑے بات میں ابھی بھی وہ میٹنگ چل رہی وہاں پر تنظیم ہوں کی لیکن لیڈرز کو نہیں جائیں مگر کسی بھی حالت میں بی فیسٹیول ہو کے رہیں گا دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور ایک بات ویل لاؤ این فورسنگ اتھارٹیز یعنی اگر پولیس خانون کی رکھوالی میں ناکام ہوتی ہے تو سٹیزن بحیثیت شہری ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خانون کو لاغو کرے اگر راجہ سنگ کی زبان بند نہیں ہوگی اور راجہ سنگ کی لپکشائی پر پولیس ایکشن نہیں لیں گی تو پھر ہم ایکشن لیں گے راجہ سنگ کی زبان بند کرنے کا ہم کو کمزور مت سمجھو پولیس حکومات اور راجہ سنگ ہم کو کمزور مت سمجھو سابقہ میں ہم نے کئی ایسے لوگوں کو سبق سکھایا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ دادری بنا دیں گے ہیدر آباد پور ہیدر آباد والے کوئی چھوڑیاں پینکے نہیں بٹھے ہوئے ہیں وہ دادری یعنی ایک کمزور آدمی کے گھر پہ سو در سو عدمی جا کے حملہ کرنا اس کے بیٹے کو مارنا پولیس کماشا دیکھنا نہیں ہے سابقہ ہیدر آباد کا بھی ریکارڈ نکال کے دیکھو رمیزہ بی کا واقعہ اگر تم کو نہیں معلوم راجہ سنگ تو تمہارے اببہ سے پوچھو جا کے تمہارے دادا سے پوچھو کوئی بھنڈے ضعیف ہے تو ان سے پوچھو رمیزہ بی میں کیا ہوا تھا کیسا دیئے تھے ہم سب پوچھو رمیزہ بی کا واقعہ پوچھو پرانے کاروان کا فیسات پوچھو پرانا جو بھی ہے ہم خاموش بڑھنے والے نہیں ہیں اگر اس کی لپوشہ ہی بند نہیں ہی تو میں ایک چلی لینے والا ہوں